میں ہوں پی کے بید شواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج ہم آپ لوگوں کو جو مہتپون پرسپتروں کو شالب کرا رہے تھے اس میں سے بہت ہی مہتپون بیری بیری امپورٹن پرسپتر کو اس بیڈیو میں شالب کرا ہوں گا جو بیگت ورسوں میں جن پرسنوں کو پانچ سے چھے بار پوچھا گیا ہے تو شبھی لوگ اس بیڈیو کو لائک کر دیں گے اور چینل کو شسکرائب کر لیں گے جو بھی دیارتی نئے جڑ رہے ہیں مارے ساتھ کیونکہ آپ سبھی کا ایک ایک لائک ایک ایک سسکرائب ہمیں موٹیبیٹ کرتا ہے نئی اُڑ جا دیتا ہے آپ سبھی کے لیے نئے نئے بیڈیوز پرتے دن بنانے کے لیے آئیے دیڑ نہ کرتے ہوئے پرہلا پرسن دیکھتے ہیں پرہلا پرسن دیا ہے کہ جننی سورچھا یوجنا میں سہائیتہ دی جاتی ہے تو اس میں دیا ہوا جو بکلپ ہے آرثک یہی جو ہے شہی ہوگا آنی آپ کا یہ نمبر بکلپ آپ کا صحیح ہو جائے گا سبھی لوگ دھیان سے اسے دیکھ لیں گے ٹک کر لیں گے شبھی لوگوں سے میں ایک گجاریس کروں گا کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اپنا نوٹس بھی بناتے چلیں گے کیونکہ آپ کو بایا تو بار بار ویڈیوز آپ جو دیکھتے رہیں ریویجن کرتے رہیں اگر نوٹس بناتے رہیں گے جس پرسنوں کو میں امپورٹن بتاتا ہوں تو آپ سبھی کو لوگ کو زیادہ فائدہ ہوگا جننی سرچھا یوجنہ کے دورہ گرامیڑ چھے تر میں بہلاوں کو سنستھا گت پرسو کرانے پر دی جاتی ہے تو اس میں چودہ سو روپے دی جاتی ہے یہ امپورٹنٹ پرسن ہے سبھی لوگ اسے نوٹ کر لیں گے اس کو نوٹس میں بھی آپ لوگ لکھ لیں گے پرسن نمبر تین دیکھیں گے تین نمبر پرسن دیا ہے کی جننی سرچھا یوجنہ کے دورہ سہاری چھت میں بہلاوں کو سنستھا گت پرسو کرانے پر راسی دی جاتی ہے پرس نمبر تین کا یہ بکلپ آپ کا کریکٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک ہزار روپے جو ہے سہاری میں دیا جاتا ہے اور گرامیڑ انچل میں چودہ سو روپے دیا جاتا ہے اس بات کو آپ شبیہ لوگ نوٹ کیے رہیں گے نہیں تو چودہ سو والا ٹک کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا امپورٹنٹ پرس نمبر چار دیکھیں گے جنرلی سوریہ چھائیو جنا کے دورہ گرامیڑ چھتر میں آسا سہیوگنی کو پرشاہن راسی کے روپ میں دیا جاتا ہے پرس نمبر چار کا شی بکلپ سہی ہوگا تین سو روپے دیا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے پرس نمبر پانچ دیکھیں گے جنرلی سوریہ چھائیو جنا کے دورہ گرامیڑ چھتر میں آسا سہیوگنی کو پرسو پونڈ سیوائے دینے کے لیے دیا جاتا ہے اب یہ پانچ نمبر پرسنا آپ دیکھیں گے اس میں سی بکلپ سہی ہوگا تین سو روپے دیتی کتنا دیا جاتا ہے تین سو روپے سے سبھی لوگ ٹک کر لیں گے تین سو روپے والا بکلپ اس میں سہی ہوگا سی بکلپ پرس نمبر چھتر میں دیکھیں گے جنرلی سوریہ چھائیو جنا دورہ سہاری چھتر میں آسا سہیوگنی کو پرشاہن راس دی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو میں نے شاری گرامیڑ میں بتایا تین سو روپے میں دیکھ لیں گے تو چھتھویں کبھی بکلپ سہی ہوگا یعنی دو سو روپے جو ہے سہر میں دیا جاتا ہے کتنا دیا جاتا ہے سرکار کے دورہ دو سو روپے دیا جاتا ہے پرس نمبر سات دیکھیں گے پرسنوں کو آپ ہلکے مل لیجئے گا یہ جو ہے کنفیوجنگ والے پرسنوں ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ لوگ جانتے ہوئے بھی غلط کر دیتے ہیں تو دھیان سے سبھی پرسنوں کو طالب کریں گے اور جو لوگ نئے جوڑ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں گے چینل کو سسکرائب کر لیں گے جنرلی سرچھائی اوجنا کے دوارہ ساری چھتر میں آسا سہیوگنیوں کو پرسنوں پورٹ شیوائیں پردان کرنے کے لیے راسیاں دی جاتی ہے پرسنوں نمبر سات میں کبھی بکلپ سہی ہوگا یعنی دو سو روپے کی راسی آپ سب کی آسا بھگوں کو پردان کیا جاتا ہے پرسنوں نمبر آٹھوں میں دیکھیں گے آسنوں میں دیا ہے جنرلی سرچھائی اوجنا کے دوارہ بی پیل پریوار کی سبھی محلاؤں کو گھرے لو پرسوں پر راسی دی جاتی ہے بی پیل پریوار پر گھرے لو پرسوں کے لیے راسی دی جاتی ہے کیا دیا جاتا ہے سبھی لوگ بتا دیں گے تو پرسن نمبر آٹھ کا جو ہے کونسا بکلپ سہی ہو جائے گا بتائیں گے پرسن نمبر آٹھ کا شی بکلپ سہی ہوگا یعنی کی آپ پانسو روپے والا بکلپ جو ہے ٹک کر لیں گے امپورٹنٹ پرسن ہے نوٹ کر لیں گے پرسن نمبر نووہ دیکھیں گے نو نمبر پرسن میں دیا ہوا ہے کی جاجستان جنرلی سرچھائی اوجنا کا پرارمب کب کیا گیا تھا پرسن نمبر نووہ دیکھیں گے اس کا بی بکلپ سہی ہوگا دو ہزار گیارہ میں سرکار کے دوارہ جو ہے راجستان جنرلی سرچھائی اوجنا کب کیا گیا تھا امپورٹنٹ کرنٹ کی باتیں ہیں اسے نوٹ کر لیں گے پرسن نمبر دیکھیں گے راجستان جنرلی سرچھائی اوجنا میں لاباندت ورگ ہے تو اس میں کون سے ور کو لاباندت کرتی ہے سرکار تو اس میں جو دیا ہوا ہے گروتی مہلائیں پرسوہتائیں تیس دن کے بیمار نوجات سیشو اور روپے اچسا بھی تو اس میں ساری لوگوں کو لاب ملتا ہے لاباندت ہوتے ہیں تو اس بکلپ کو کریکٹ کر لیں گے اور اس بیڈیو کو جو ہے پرسن کو بیرنگ پورٹنٹ جو ہے نوٹ کر کے اپنے کمنٹ میں اس میں جو ہے نوٹس میں نوٹ بھی کر لیں گے پرسن نمبر گیارہ دیکھیں گے گیارہ نمبر پرسن دیا ہوا ہے کہ راجستان جنرلی سرچھائی اوجنا میں شروع سبیدھائیں بھارت سرکار کے دوارہ جو ہے دی جاتی ہے گیارہ نمبر پرسن کا ڈ بھی قلب صحیح ہو جائے گا کہ اس میں کیا کہ ہوگا تو نیسل سنسطھا گت پرسو کرائے جاتا ہے نیسل سیجیریان آپریشن بھارت سرکار کرواتی ہے اور نیسل جو ہے دوائیاں وہاں جو ہے سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے تو اتنی چاری چیزیں ملتی ہیں تو اس کا آپ کا ڈ بھی قلب صحیح ہو رہا ہے ایمپورٹنٹ جان کے اسے سبھی لوگ نوٹ کریں گے پرسن نمبر بارہ دیکھیں گے بارہ نمبر پرسن میں دیا ہے بارہ نمبر پرسن کا بھی آپ کا ڈ بھی قلب صحیح ہو رہا ہے اسے سبھی لوگ ٹک کر لیں گے سبھی لوگ اسے کیا کریں گے ٹک کر لیں گے پرسن نمبر تیرہ دیکھیں گے تیرہ نمبر پرسن ہے کہ راجستان سرکھائی اوجنا میں سبھی دی جاتی ہیں تیرہ نمبر پرسن میں بھی سیم چیزیں ریپیٹ کی گئے ہیں سبھی جو ہے کچھ جو ہے دیا جاتا ہے تو اسے سبھی لوگ نوٹ کر لیں گے پرسن نمبر چودہ دیکھیں گے چودہ نمبر پرسن میں دیا ہے کہ راجستان جنری سرچھائی اوجنا میں تیس دن کے عوستہ پر نوجہ شیشو کے لئے شبیدھائیں دی جاتی ہیں جب تیس دن کی عوستہ ہوتی ہے تو کیا شبیدھائیں سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے چودہ نمبر پرسن کا آپ شبھی کا ڈ بھی قلب صحیح ہو رہا ہے اس میں کیا ہوگا نشلک چکسہ ہوگا نشلک دوائیں ملیں گے نشلک جاچے ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے راجستان سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ بھی پرسن انپورٹنٹ ہے شبیدھائی شیرکوئیسٹ ہے کہ اس سے سبھی لوگ جو ہے کریکٹ کر لیں گے ٹک کر لیں گے کہ آگے والا پرسن دیکھیں گے پرسن میں پرسن نمبر پندرہ دیکھیں گے پندرہ نمبر پرسن میں دیا ہوا ہے کہ راجستان جنری سرچھائی اوجنا میں تیس دن کی عوستہ پر نوجہ شیشو کو دیا جاتا ہے تو شیم پرسن ہے پندرہ نمبر پرسن بھی اس میں بھی ڈی بیقلب صحیح ہوگا وہی بیقلب صحیح ہوگا ٹک کر لیں گے پرسن نمبر سولہ دیکھیں گے سولہ نمبر پرسن میں دیا ہے کہ مکہ منتری شبہ لچمی یوجنا کا پرارمب کب کیا گیا سولہ نمبر پرسن کا دیکھیں گے اس کا بھی بیقلب صحیح ہوگا یعنی دو ہزار تیرہ میں جو ہے اس یوجنا کو بھارت سرکار کے دوارہ جو ہے شروع کیا گیا تھا پرسن نمبر سترہ دیکھیں گے سترہ نمبر پرسن میں دیا ہے کہ مکہ منتری شبہ لچمی یوجنا کا لاب پرسوطہ کو دیا جاتا ہے پرسن نمبر سترہ کا کونسا بیقلب صحیح ہوگا بی بیقلب صحیح ہوگا بالکہ ہونے پر کیا دیا جاتا ہے مکہ منتری شبہ لچمی یوجنا پرسوطہ کو لاب بالکہ ہونے پر یعنی لڑکی ہونے پر جو ہے لاب شرکار کے دوارہ جو ہے دیا جاتا ہے اسے شبیہ لوگ ٹکر لیں گے پرس نمبر اٹھارہ دیکھیں گے بیرنگ پورٹنٹ پرسن ہے پرس نمبر اٹھارہ دیا مکمنتی لچمی یوجنا کا لاب کب دیا جاتا ہے اٹھارہ نمبر پرسن کا آف شبیہ بیدیارتیوں کا یہ بکلپ صحیح ہوگا بالکہ کے پرثم جنم دیوست پر جب بالکہ کا پرثم جنم دیوست ہوتا ہے تب جو ہے سرکار کے دوارہ اس یوجنا کا لاب جو ہے اس کے ماتا پتہ کو دیا جاتا ہے اٹھارہ نوٹ کریں گے پرس نمبر انیس دیکھیں گے انیس نمبر پرسن میں شبیہ لوگ دیکھیں گے اس میں دیا ہے کہ مکمنتری شب لچمی یوجنا کا لاب ایک ورس پر دیا جاتا ہے جبکہ بالکہ کو پرس نمبر انیس کا یہ بکلپ صحیح ہوگا شبیہ آوشک ٹکے لگے ہو کیا ہو شبیہ آوشک ٹکے لگے ہوگا آپ ٹکا کرن نہیں کرائے ہیں تو آپ کو اس لاب سے جو ہے سرکار کے دوارہ بنچت کر دیا جائے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بالکہوں کی جو ملتیو در ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ کمی آتی ہے سبیہ لوگ ٹک کر دیں گے پرس نمبر بیس دیکھیں گے بیری امپورٹنٹ پرسن ہے پرس نمبر بیس میں دیا ہے کہ مکمنتری شب لچمی یوجنا کا تیسرا لاب کب دیا جاتا ہے پرس نمبر بیس بیس نمبر پرسن کا ہونے پر جو ہے تیسرا لاب دے دیا جاتا ہے شرکار کے دوارہ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے نوٹ ہی کر لیں گے سبھی لوگ بیدیارتی کئی بار ایکجامس میں پوچھے گئے ہیں آج کا پرسن پر بہت ہی مہتپون ہے بیدیارتیو اس کو حلکی امنا لیجئے گمک منتری شب لچمی یوجنا کا تیسرا لاب کب دے ہوتا ہے اب پرس نمبر 21 میں دیکھیں گے تو اس کا یہ بکل اسکول میں پربیش لینے پر اسکول میں کیا ہے پربیش لینے پر کچھ لوگ جو ہے بالکہوں کو لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں تو اس سے بھارت سرکار جو ہے پرشاہن دیتی ہے کہ آپ بھی لڑکیوں کو جو ہے پڑھاویں اس لیے جو ہے پربیش لینے پر جو ہے تیسرا لاب سرکار کے دوارہ جو ہے دیا جاتا ہے پرس نمبر 22 یعنی 22 نمبر پرس دیکھیں گے سبح لچمی یوجنا کا میں مہلا کو راسی دی جاتی ہے 22 نمبر پرشن کا ڈی بکلپ کریکٹ ہوگا یعنی یک کئی سو روپے جو ہے راسی مہلا کو دیا جاتا ہے یعنی کہ جو ہے لڑکی کی ماں کو یکی سو روپے کی شہیوگ راسی شرکار کی دوارہ وہاں کی جنتہ کو پردان کیا جاتا ہے پرس نمبر 23 دیکھیں گے 23 نمبر پرشن میں دیا ہے کہ مکھ منتری شب لچمی یوجنا میں تیسرا لاب کی راسی کتنا ہوگا 23 نمبر پرشن کا آپ کا بھی بکلپ صحیح ہوگا یعنی 31 روپے کیا ہوتا ہے 31 روپے جو ہے تیسری راسی جو ہے دیا جاتا ہے جب آپ اپنے بالکہ کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں پرس نمبر 24 دیکھیں گے 24 نمبر پرشن میں دیا ہوا ہے کہ مکھ منتری شب لچمی یوجنا میں تیسرا لاب کب دے ہے کب دے ہوتا ہے اس کی ڈیڑھ بتانی ہے تو 24 نمبر پرشن کا شی بکلپ صحیح ہوگا 1 اپریل 2018 سے یہ جو ہے دیے چالو ہوا ہے 1 اپریل 2018 سے ڈیٹ ہے ڈیٹ سے سب منتری پرشن پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ڈیٹ لوگ بھول جاتے ہیں کنفیوجن کرنے کے لئے تو اسے نوٹ کر لیں گے بیڑنگ پورٹنٹ ہے پرشن نمبر 25 بالکہ سنبھل یوجنا نسبندی کرانے پر دیے ہے کسے دے ہوتا ہے یہ بتانا ہے 25 نمبر پرشن کو سبھی لوگ بتائیں گے پرشن نمبر 25 کا شی بکلپ صحیح ہوگا جسے ایک یا دو بالکہ ہو جسے ایک یا دو بالکہ ہو اسے کریکٹ کر لیں گے پرشن نمبر 26 26 نمبر پرشن میں دیا ہے مکھ منتری بالکہ شمبل یوجنا کا پرارم کب کیا گیا 26 نمبر پرشن کا آپ کا بھی بکلپ شہی ہوگا یعنی دو ہزار سات اور آٹھ میں اس یوجنا کو شرکار کے دوارہ شروع کیا گیا پرشن نمبر 26 مکھ منتری بالکہ شمبل یوجنا میں کس وائیو کی آیو کی بالکہ کو راشی دے ہے کونسی عمر کی بالکہ کی راشی جو دے ہوتا ہے 26 نمبر پرشن کا جو لوگ بکلپ جان رہے ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے نوٹ کریں گے بھی دیار تھی پرشن نمبر 28 دیکھیں گے 28 میں دیا ہے مکھ منتری بالکہ اسمبل یوجنا میں بالکہ کو دے راشی ہے 28 کا بی بکلپ صحیح ہوگا دس ہزار روپے کیا ہوگا بی بکلپ صحیح ہوگا شبھی لوگ ٹک کر لیں گے دس ہزار روپے 29 دیکھیں گے مکھ منتری بالکہ اسمبل یوجنا کس ورگ کی محلہ کو دے ہے 29 نمبر پرشن کا ڈی بکلپ صحیح ہوگا شبھی ورگ کی چاہے اپی ال ہیں چاہے بی پی ال ہیں شبھی کو سرکار کے دوارہ بالکہ کے شمان کے لیے بالکہ کی جو ہے جن مدر کو وڑھانے کے لیے بڑھ ہتیا کو روک کے لیے یہ یوجنا بھارے سرکار کے دوارہ شروع کی گئی ہے بہت پرشن سنی یہ یوجنا ہے اس کا میں تہہ دل سے شاگ تب اندر کرتا ہوں پرشن نمبر تیس دیکھیں گے راجیو گاندھی گرامیڑ چلچ شائکائی کا پرارم کیا گیا تھا پرشن نمبر تیس کا شی بکل شہی ہو جائے گا دو ہزار آٹ اور نو میں راجیو گاندھی چلچ شائکائی کا پرارم کیا گیا اور اس کا کام تھا چل چل کے علاج کرنا جو لوگ دوا کرانے کے لیے ہس پتہل تک نہیں جا پاتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس یوجنہ کو شرکار کے دوارہ تو کیا گیا بہت اچھی فہل ہے سرکار کے دوارہ یہ بھی پرشن نمبر 31 دیکھیں گے راج ستھان میں راجیو گاندھی گرام چل چک شائکائی یوجنہ دوارہ کتنی یم یم یو سنچالیت کئی بار پوچھا گیا ہے سب ہی نوٹ کریں پرشن نمبر 32 دیکھیں گے راج ستھان میں گرام چل چ شائکائی یو جنہ کے دوارہ کتنی یم یم سنچالیت ہے 32 نمبر پرشن بہت ہی مہت پون ہوگا 32 نمبر پرشن سب ہی لوگ بتائیں شی بکل صحیح 33 دیکھیں گے ایمپورٹنٹ پرشن کی سلسلہ چل لہا بھی دیار تھی لائک کی سنخیہ بہت کم ہے شب لوگ لائک کریں اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ایک بار پناہ کہتا ہوں چینل کو سسکرائب کر لیں پیش یہ مہات پور دیکھ لیے پرشن نمبر 33 راجستان میں راجیو گاندی گرامیر چل شاہی کائی کی یوزنہ کا لاب کش ورگ کو دے ہے 33 نمبر پرشن کا دی بکل صحیح ہوگا شب ورگ کو دیا جاتا ہے پرشن نمبر 34 دیکھیں گے 34 نمبر پرشن میں دیا کی جوتی یوزنہ کا پرارم کب کیا گیا 34 نمبر پرشن جوتی یوزنہ کا پرارم کب کیا گیا ایک اپریل دو ہزار گیارہ کو جوتی یوزنہ کا پرارم کیا گیا مہت پونڈ ہوگا شب لوگ ٹک کریں گے پرشن نمبر 35 دیکھیں گے جوتی یوزنہ کے پاتر وہ مہلائیں ہیں جن کی آئیو ہے جن کی عمر ہے 35 بہت مہت پونڈ ہے عمر سے شم مند پوچھ لیا گیا ہے 22 سال کی یوزنہ عمر والی مہلائوں کو جوتی یوزنہ میں لاب شرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ بھی مہت پرشن شبیل لوگ نوٹس کر لیں پرشن نمبر 36 دیکھیں جوتی یوزنہ کے دوارہ دو ہزار گیارہ بارہ میں کل کتنی مہلاؤں کو لاباندت کیا گیا شبیل لوگ گیان دیں گے تو اس میں دو سو شرشت مہلائیں ہیں اسے ٹک کر لیں گے امپورٹنٹ ہے بدیارت ہلکے مت لینا نہیں تو آپ کا ایک ایک نمبر آپ پیچھے کر دے گا کم سے کم دس ہزار بدیارت کیوں کے پیچھے آپ چلے جائیں گے اور آپ کو نوکری نہیں ملے گی پرشن نمبر 37 جوتی یوزنہ کے دو ہزار بارہ تیرہ میں کل کتنی مہلاؤں کو لاباندت کیا گیا 37 نمبر پرشن کا کونسا بکل شبی لوگ بتا دیں گے تیرہ چودہ والا ماملہ کیا ہوگا 38 نمبر پرشن میں کونسا بکل صحیح ہوگا شبی لوگ بتائیں گے اے بکل ایک سو ساٹھ کتنا ہوگا ایک سو ساٹھ پرشن نمبر 39 نیمت تک کرن کا راجستان میں کب پرارم کیا گیا نیمت تک نمبر 1985 میں اس یوزنہ کو شروع کیا گیا شبی بی دیار تھی اسے پیار سے ٹک کریں گے پرشن نمبر پھوٹی دیکھیں گے پھوٹی نمبر پرشن میں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے راجستان میں ہپا ٹائٹس بی ٹک کرن کو پرارم کیا گیا چالیش نمبر پرشن کا بی بکلپ شہی ہوگا پندرہ دسمبر دو ہزار جارہ کو کب شروع کیا گیا ہپا ٹک کرن پندرہ دسمبر دو ہزار گیارہ کو پرشن نمبر پھوٹی ون دیکھیں گے پیارے بی دیارتیوں اس میں دیا ہوا ہے راجستان میں پینٹا ویلنٹ بیکشین کا پرارم کب کیا گیا کب کیا گیا اس بیکشین کو فورٹی ون نمبر پرشن ڈی بکلپ صحیح ہوگا ایک نمبر دو ہزار چودہ کو اس بیکشین کا جو ہے پرارم کیا گیا مات پونڈ ہوگا شبھی لوگ ٹک کریں گے پیارے بی دیارتیوں پرشن نمبر فورٹی ون ٹو یہ بیکلپ صحیح ہوگا ایک جنوری دو ہجار نو کو اس یو جنو کو پرارم کیا گیا پرشن نمبر ٹھارٹی فورٹی تھری دیکھیں گے مکھ منتری بی پی جیون رکھ چھائے اجنا کے دوارہ برطی ورس چودہ پندرہ میں بیراشی ہے فورٹی تری نمبر پرشن کا بی بیکلپ کریکٹ ہوگا یعنی تالیس دسملوں چار چار کرون جو ہے بیراشی بیابت ہوگی پرشن نمبر فورٹی فورٹ دیکھیں گے مکہ منتری بی پی جیون رکھ چھائے اجنا کے دوارہ برطی ورس پندرہ سولہ میں بیراشی ہے چوالیس نمبر پرشن کا آپ کا کون سا پرشن سہی ہوگا چی پرشن بکلپ سہی ہوگا یعنی کی 25.9 سی ون کرون روپے جو ہے بی راشی تھی پندرہ سولہ میں بہت ہی مہت پون بیڈیو ہے شبی لوگ بیڈیو کو لائک چینل کو شسکرائب کریں گے بیدیار تھی پرشن نمبر پورٹی نمبر پرشن کا کون شا بکلپ سہی ہوگا ڈی بکلپ یعنی دو ہزار آٹ اور نو میں شروع کیا گیا پرشن نمبر پورٹی شک دیکھیں گے یعنی چھیالیس نمبر پرشن دیکھیں گے دنون تری ایمبولنس یو جنا دو ایک سو آٹ کی شروع کتنے ایمبولنس سے کی گئی پورٹی شک یعنی چھیالیس نمبر پرشن کا یہ بکلپ سہی ہوگا پانچ ایمبولنس سے شروع کی گئی تھی پرشن نمبر پورٹی شی بن دیکھیں گے ورطمان سمی میں راجستان میں دھنوان تری ایمبولنس کتنی ہے پورٹی شی بن میں کون شا بکلپ سہی ہوگا کتنی ایمبولنس ہے پورٹی شی بن نمبر پرشن بتائیں گے شبی لوگ تو اس کا سی بکلپ سہی ہو رہا ہے چھے سو ان چاس کی شنگ میں ایمبولنس شبی لوگ اسے ٹک کریں گے بہت بہت پورٹی ویڈیو شل لہے شبی لوگ اسے ٹک کرتے جائیں پرشن نمبر پورٹی ایٹ دیکھیں گے پورٹی ایٹ نمبر پرشن دیا ہوا ہے سہاری شی شی پورٹ سوسج دنوانتری ایمبولنس پہنچ جانا چاہیے پورٹی ایٹ نمبر پرشن کا یہ بکلپ سہی ہوگا یعنی 20 منٹ 20 منٹ نوٹ کریں بہیا سمج دیا ہے پرشن نمبر پورٹی نائن دیکھیں گے پورٹی نائن میں دیا ہوا ہے گرامی چھتر میں اپکرن وں سے پورو سوسج دنوانتری ایمبولنس کا پہنچ جانی چاہیے پرشن نمبر 49 یعنی کی بی بکلپ سہی ہو رہا ہے 30 منٹ کتنا 30 منٹ 30 منٹ کا سمج ہے پرشن محلہ نصبندی کرانے پر چکش شکلے کو دیا جاتا ہے پرشن نمبر 50 کا شی بکلپ سہی ہوگا 1350 روپے کتنا دیا جاتا ہے 1350 روپے دیا جاتا ہے پرشن نمبر 51 دیکھیں گے بی دیار تھی اس میں دیا ہوا ہے پرائی چکش سالہ میں پوروش نصبندی کرانے پچکش سالے کو دیے جاتے ہیں تو اس کا بتا دیں گے سبھی لوگ کونسا بکلپ سہی ہوگا بھئی بتا دیں گے فٹ اس کا جو ہے پرائی بیٹ 51 نمبر پرشن کا بکلپ بتا دیں گے اس کا D بکلپ سہی ہوگا کونسا ہوگا D بکلپ یعنی 1300 روپے اس میں دیا جاتا 52 نمبر پرشن میں دیا ہوا ہے 52 نمبر پرشن میں دیا کہ private محلہ نصبندی کرانے کے لئے پریر کو دیا جاتا ہے 52 نمبر پرشن کا یہ بکلپ سہی ہوگا 150 روپے کیا ہے یہ شہی یوگ راستی ہے پرشکار راستی ہے 53 نمبر پرشن دیکھیں گے پرشن 53 نمبر پرشن کا آپ کا بی بکلپ سہی ہوگا 200 روپے کتنا 200 روپے آپ اسے نوٹ کر لیں گے پرشن نمبر 54 دیکھیں گے 54 نمبر پرشن میں دیا ہوا ہے پرائی بیٹ چکیس شالہ میں آئی یو ڈی بی نیویشن پر چکیس شالہ کو پرطی کیس دیے ہے آئی یو ڈی آئی ڈی جو ہے نیویشن پر کتنا ہے 54 کا آپ کا یہ بی کلپ صحیح ہوگا کون ہوگا یہ 75 روپے کتنا ہے 75 روپے 75 پرشن نمبر پچ پن دیکھیں گے پچ پن میں دیا ہے پرائی بیٹ چکیس شالہ میں آئی یو نیویشن پر پرشاہ یو جنا کا پرارمب کیا گیا 55 نمبر پرشن کا شی بی کلپ شب ہی لوگ کریں گے 2004 اور 5 میں سے جو ہے پرارمب کیا گیا پرشن نمبر چھپن دیکھیں گے پریوار کلیان ان ڈی می نی تی یو جنا کی چھتی پورتی راسی آریانٹل انسورنس کمپنی دوارا کیا گیا کتنا کیا گیا بتا دیں گے بھائی 56 نمبر پرشن 56 نمبر پرشن کا یہ بکلپ صحیح ہوگا آپ لوگ نوٹ کریں گے 19 نومبر 2005 سے 31 دسمبر 2007 تک جو ہے اسے کیا گیا نوٹ کریں گے پریوار کریں انڈی مینیٹی یوجنا کی چھت پورتی راسی آئی سی آئی سی آئی دوارا کیا گیا کس کے دوارا کیا گیا آئی سی آئی سی آئی کے دوارا کیا گیا 57 نمبر پرشن کا آپ کا کونسا بکلپ صحیح ہوگا بی بکلپ صحیح کونسا ہوگا بی بکلپ ایک جنوری 2008 سے 31 مارچ 2013 تک پرشن نمبر 58 دیکھیں گے کیا ہے اس میں دیا ہے کہ پریوار کلیان انڈی مینیٹی یوجنا چھتی پورتی راج سرکار دوارا دیا جاتا ہے راج سرکار کیندر سرکار یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو 58 نمبر کا شی بکلپ صحیح ہوگا ایک اپریل 2013 سے اب تک کتنا ایک اپریل 2013 سے اب تک پرشن نمبر 59 کو آپ دیکھیں گے بکل کون صحیح ہوگا پریوار کلیار انڈی منٹری یوجنا دوارہ نصبندی آپریشن کے دوران ڈیش چار کے سات دن کے بھی تر ملتی ہونے پر دے ہے 59 نمبر 59 نمبر کیا ہے بتائیں کہ اس کا ڈی بکل صحیح ہوگا دو لاک روک ہے کتنا ہے دو لاک important ہے نوٹ کریں بھائی بہت جید بھائی سات دیا جاتا ہے پرس نمبر شاٹ دیکھیں گے اس میں دیا کی پریوار کلیار انڈی منٹی یوجنا دوارہ نصبندی آپریشن کے تیس دن کے بھی ترمی رتیو پر دی ہے شاٹ نمبر پرس شی بھیکل پچاس پچاس ہزار روپے ہے کتنا ہر پچاس ہزار روپے یہ سبھی لوگ ٹک کر لیں گے important ہوگا شی بھیکل کر ایک ہوگا پرس نمبر 61 دیکھیں گے پرس نمبر 61 دیا کی پریوار کلیار انٹی منٹی یوجنا دوارہ آج شفر نصبندی ہونے پر دے راش یک شی نمبر پریشن کا بھی کلیار سہی ہوگا کتنا ہوگا تیس ہزار کتنا ہے تیس ہزار جوٹ کر لیں گے پریوار کلیار انٹی منٹی یوجنا دوارہ نصبندی ہونے کے پس چا جتل تا پر علاج ہے دے راشی بتا چھا لاب کو 22 جنوری 2015 کو اور میں آپ سبھی لوگوں سے ایک پرسن پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ جانتے ہوں گے کمنٹ باکس میں آئیں گے اس یوجنا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاو بیٹی پڑھاؤ یوجنا کی شروع کس نے کیا تھا اور یہ نعرہ کس نے لگا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ جو لوگ جان رہے ہیں کمنٹ کر دیں گے پرس نمبر 69 69 نمبر پرس دیکھیں گے بدیار دیس میں دیا ہوا ہے کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کا پرارم بھارت کے کتنے جلوں میں کیا گیا 69 نمبر پرس دی بکل صحیح ہوگا ابھی تک سو جلوں میں شروع کیا جا سکا ہے کتنا 100 important ہے بہت مہت پور ہے سبھی لوگ ٹک کر لیں گے پرس نمبر 70 اندرہ گاندھی مات سہیوگ یوجنا آئی جی یم یس وائی کی شروع کب کی گئی اندرہ گاندھی مات مات سہیوگ یوجنا آئی جی یم یس وائی کی شروع کب کی گئی 70 نمبر پرس کا شی بکل صحیح ہوگا اکٹوبر 2010 کو اکٹوبر 2010 کو 71 نمبر پرس دیکھیں گے بیدیار تھی اندرہ گاندھی مات سہیوگ یوجنا کال لاب کی سے دے 71 نمبر پرس کا شی بکل صحیح ہوگا اپی دونوں محلاؤ کو یعنی گربتی محلہ کو دودھ پلانے محلہ کو اندرہ گاندھی مات سہیوگ یوجنا کال لاب دیا جاتا ہے بارہ سرکار کے دوارہ یوجنا بھارت کے کتنے جلوں میں چل رہی ہے کتنے جلوں چل رہی بھئی بتا دیں 72 نمبر پرس کا کون سا بکل سہیوگ یعنی 53 جلوں میں چل رہی ہے 73 نمبر پرس دیکھیں گے اندرہ گانی مات سہیوگ یوجنا میں کتنی راسی سرکار کے دوارہ دی بکل سہی ہوگا یعنی چھ ہجار روپے کتنا چھ ہجار روپے جو ہے دیا جاتا ہے شہیوگ کے روپ میں پرس نمبر 74 دیکھیں گے اندرہ گانی مات سہیوگ یوجنا کی راسی کتنے قسطوں میں دے ہے کتنے قسطوں دے ہے 74 نمبر پرس کا آپ سبھی کا بی بکل سہی ہوگا دو قسطوں میں دی ہوتا 75 نمبر پرس دیکھیں گے اس میں دیا ہے مिشن اندردھرس ابھیان کا پرارم کب کیا گیا مिشن اندردھنس ابھیان 75 کا سی بکل سہی ہوگا 25 ستمبر 2014 25 ستمبر 2014 پرس نمبر 74 76 جن سی سو کو ٹک پور نہیں لگے ہیں انہیں مिشن اندردھنس یوزن کا کب تک پور لاب کا لچھ ہے 76 76 کا ڈی بکل سہی ہوگا 2020 تک لچھ تھا اس کا جو ہے اسے ٹک کر لیں گے پرس نمبر 77 ہوگا کیا ہوگا اسے دیکھیں گے اس میں دیا راجیو گاندھی کشوری سسکتی کرن یوزن کو کہتے ہیں 77 نمبر پرس کا بی بکل اسے نوٹ کر لیں گے اسے سب ہی لوگ ٹک کر لیں گے پرس نمبر 78 دیکھیں راجیو گاندھی کشوری سسکتی کرن یوزن کا پرارم کیا گیا راجیو گاندھی کے دوارہ کشوری سسکتی کرن یوزن 78 کا شیو کل سرک ہو رہا ہے 2010 میں شروع کیا گیا نوٹ کریں گے پرس نمبر 79 راجیو گاندھی کشوری سسکتی کرن یوزن کا لاب بالکہوں کو کس عمر میں دیا جاتا ہے 79 نمبر پرس کا آپ سبھی کا بھی بکل صحیح ہوگا یعنی کی 11 ورس سے 18 ورس کی بالکہوں کو اس یوزن کا لاب شرکار کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے پرس نمبر 80 دیکھیں گے اس میں دیا ہوا راست یہ کس روک انمول کار کرم کب پرارم کیا گیا اس نمبر پرس کا کنسا بکل صحیح ہوگا 1955 بہت امپورٹنٹ ہے سبھی بھی دیارت کریں گے پرس نمبر 81 دیکھیں گے بھارت میں پلس پولیو پرتی رچھن کار کرم کب پرارم کیا گیا بھارت میں پلس پولیو پرتی رچھن کار کرم یک 80 نمبر پرس نمبر سبھی 1995 کب ہے 1995 پلس پولیو پرتی رچھن کار کرم پرارم کیا گیا 1995 سے آج تک انورت چل ہی رہا ہے پرس نمبر 82 دیکھیں گے پردان منتری سوا سور چھا کا پرارم کب کیا گیا اسے پتائیں گے 82 نمبر پرس کا کون بکل سہی ہوگا شی بکل سہی ہوگا مارج 2006 میں پرارم کیا گیا تھا پرس نمبر 83 دیکھیں گے 83 نمبر پرس میں دیا ہے سوا سندیش سیوہ کا پرارم کب کیا گیا 83 83 نمبر پرس کا بی بکل سہی ہوگا یعنی سات جون دو ہزار گیارہ کو 84 نمبر پرس دیکھیں گے دھاتری شومنگلہ اسکیم کا پرارم کب کیا گیا دھاتری شومنگلہ اسکیم کا پرارم کب کیا گیا 84 نمبر پرس کا کون بکل سہی ہوگا جان رہے ہیں بتائیں شی ہوگا 10 نمبر 2010 کو دھاتری شومنگلہ اسکیم کو پرارم کیا گیا شروع کیا گیا پرس نمبر 85 جن منگل کار کرم کب پرارم کیا گیا 85 نمبر پرس کا بی بکل سہی ہوگا 1992 اس بی میں پرارم کیا گیا پرس نمبر 86 دیکھیں گے ڈسٹک اسکیم اسٹیلائیزیشن کا پرارم کس جلے میں کیا گیا 86 نمبر پرس دیکھیں گے 86 نمبر پرس کا جو لوگ بکلپ جان رہے بتائیں یہ بکلپ سہی ہوگا جھجنو وا پالی جلوں میں شروع کیا گیا اسے سبھی لوگ ٹک کریں گے یہ بکلپ سہی ہوگا اور یہ مہت پون بھی ہے ٹک کر لیں گے 87 نمبر پرس دیکھیں گے اس میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں شبی لوگ جھان سے دیکھیں پرس نمبر 87 دیا ہے مکھ منتری نسوک دوا یوجنا کا پرارم کب کیا گیا 87 87 کا کون سا پرس سہی ہوگا یہ بکلپ سہی ہوگا 2 اکتوبر 2011 کو شروع کیا گیا 88 نمبر پرس دیکھیں گے مکھ منتری جی ون رچ کب پرارم کیا گیا 88 نمبر پرس دیکھیں گے بہت مات پون ہوگا 88 کا بھی بکلپ سہی ہوگا ایک جنوری 2009 کو پرارم کیا گیا 89 نمبر پرس دیکھیں گے تیلی میڈیکل پروجیکٹ کب پرارم کیا گیا تیلی میڈیکل پروجیکٹ 89 89 کا یہ بکلپ سہی ہوگا ہروری 2005 میں شروع کیا گیا 90 نمبر پرس دیکھیں گے راجستان میں تیلی میڈیشنل میڈیکل پروجیکٹ کتنے کارٹ نے میڈیکل کالیجوں میں شروع کیا گیا یہ بتا دیں گے پرس نمبر نمبر 90 کا کون سا بکل سہی ہوگا 90 نمبر پرس کا کون سا بکل سہی ہوگا 6 ہوگا 6 ہوگا راجستان میں تیلی میڈیشن پروجیکٹ کتنے جلوں چکست سالوں میں پرارم کیا گیا 91 کا بھی ہوگا 26 جل سالوں میں پرارم کیا گیا راجستان میں 92 نمبر دیکھیں گے راجستان میں چل چکست اکائی کا اسطھاپنا کب ہوئی 92 نمبر پرس دیکھیں گے 92 92 92 92 کا بولیں گے تو یہ بکل سہی ہوگا 1956 میں 93 دیکھیں گے 93 نمبر پرس میں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے راجستان میں چل چکست اکائی کی اسطھاپ نا پرثم کس جلو میں ہوئی 93 کا ڈ بکل سہی ہوگا اپی تین جلو 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 جود پور تین جلو میں کیا گیا ہی 94 دیکھیں گے 94 نمبر پرس میں ہے راجستان میں چل سل چکست اکائی کا بریستار سبھی جلو میں کب ہوا 94 کا شی بکل سہی ہوگا یعنی کی 2007 اور 8 میں ہوا 95 نمبر پرس دیکھیں گے 95 مہت پرس میں دیا بیٹامین اے کی ماترہ ششو میں کس ماں میں دیتے ہیں 95 پرس دی بکل صحیح ہوگا 9 ماں میں 9 ماں میں جو حق دیا جاتا بیٹامین اے کی ماترہ ہے 96 بی بکل صحیح ہوگا اسے ٹک کر نمبر 97 دیکھیں گے بیٹامین اے کی اے کی دو بیس ہزار آئیو ماترہ کب دی جاتی ہے کب دی جاتی ہے بتا دیں گے 97 نمبر پرس کا آپ کا ڈ بکل صحیح ہوگا 9 ماں میں دیا جاتا ہے نوٹ کریں 98 دیکھیں گے اس میں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے شیسو کو کتنے ماں بعد آترکت آہار دینا چاہیے کتنے مہینے کا بچہ ہو جائے تو اسے آترکت آہار دینا چاہیے 98 نمبر پرس بتا دیں گے جو لوگ جان رہے ہیں سی بکل صحیح ہوگا یعنی شٹوے ماں میں آہار دی رہا چاہیے 99 نمبر پر میڈکل یونیٹ میں کتنے بیکل ہوتے ہیں راجیو گاندھی موبائل میڈکل یونیٹ میں کتنے بیکل ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں بتا دیں 99 پرشن کا بی بکل صحیح ہوگا دو ہوتے ہیں نوٹ کریں گے پرشن نمبر ہنڈرڈ دیکھیں گے مکھ منتری سہائتہ کوش سے کائنسر کے روگی کے لیے کتنی رہائی سات دی جاتی ہے بتا دیں گے پرشن کا بیکل ہنڈرڈ نمبر پرشن دیکھیں گے بھی دیارتی بتائیں گے کون سا ہوگا اس کا سبھی لوگ بھی دی بیکل سے ہی کر لیں گے یہ جو ہے آپ کا پچاس آز روپے ہوگا شبی لوگ سے ٹک کر لیں گے اس طرح سے آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہنڈرڈ پرشن کو طالب کر آیا ہے شبی لوگ سے لائک چینل کو سسکرائب کیے رہیں گے ایشے ہی گیان ورد یوشفل ویڈیو دیکھنے کے